تو آقا نے فرمایا اس پہ وہ برائی ہے تمہیں تو قیبت ہے اگر برائی اس پہ نہ ہوتی تو یہ تو تحمد بہتان ہوتا تم نے جھوڑ باندھا امانداری سے بتائیں ہماری تمام تلگفتبوں کا ایک امانداری سے بندہ جائزہ لے ہم لوگ کرتے ہیں کیا پورا دن اتنا کماتے نہیں ہیں جیتی قیبتیں کر جاتے ہیں اچھا فیلنگ ہی نہیں ہے نا مسئلہ تو یہ فیلنگ میں نہیں گھر میں بھی کرنا قیبت نہیں کرو اگر میں گھر تھوڑی کر رہی ہوں تو دوش کو بھولا گیبت نہ آئے گیبت تھوڑی کرتا ہے یہاں صحیح ہے یہ آئے 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 گیبت ابا یار بڑا چکڑا ہے یار چکنی بوت کرتا ہے اس کو نہیں بلانا بڑا ٹیڑا ہے بڑا وائڑا ہے یہ وائڑا لوگ گیبت کا آیا ہے گیبت کی تباہ کریا میرے پیر و مرشیتی کتاب پڑھے رکے تو دیکھیں اٹھانہ سو اگزامبل ہے اس کے اٹھانہ سو زیادہ اگزامبل ہے گیبت کی تقریح دیتا ہے مسلمان کو یہ یہ جواب کہہ دے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اللہ پاک جو دنیا میں یہ کسی پر بات کرتا ہے کہ القیامت اس کو اللہ پاک نے کھڑے گا کہ پوچھ بیان ارشاد فرمائے کہ تُو نے جس کے بارے بات کیا ثابت کر اب ثابت کریں گے کسے ہم لوگ یا اللہ سنا تھا کسی تحدی سے پاک آئے کسی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی کے سنی سنائے بعد آگے کرتے ہیں ہمارا سورس آف انٹرمیشن کیا یہ بتائیے میڈیا ووٹس اپ فیس بوک پوسٹ فلان کی بات اس کے دوست نے کہا جہاں گھر میں یہ ہمارا سورس آف انٹرمیشن ہے میں تو اتنا عجیب میرے میں تو سوشت واستہ جو پڑھتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں مجھے آج ہی کسی نے کہا تھا کہ فلان نے کہا کہ فلان میں نے کہا فلان سے سنا تھا آپ نے اس آدمی سے ڈائریک رابطہ کیا نہیں ڈائریک رابطہ نہیں ہمیں ڈائریک رابطہ کیلئے ہمارے پاس سورس موجود ہیں وہ قبر میں تھوڑی چلا گیا بھائی بھائی آپ کے بارے پتا چلا آپ نے یہ کہا ہے کسی خدا نہ خاص تھا کسی چکل خور کاف سے واسطہ پڑ گیا ہے چکل خور نے آ کر آپ کو بول دیا یا فلان نے آپ کے بارے میں یہ بول ہے یہ ہمارے ہمارے ہم تو ہوتا رہتا ہے وہ تجھے بارے میری گالیو کرے تو ہاں مجھے بارے میں چیئے آ رہا ہے میں کی خبار کےڑوں مار ہوا ہے پھر ہم اس کی چار فائلے پولیں گا مجھے پتا ہے وہ کیسا آدمی میرے بارے میں بات کرتا ہے یعنی ہم کو اسی حجیب آلے حالانکہ بزرگوں کا ماں پلے پتا ہی کیا تھا کسی کسی بزرگوں کو جا کر بتایا کہ فلا آپ کے بارے میں یہ برائی بیان کر رہا تھا اس طرح کی بات کرتا ہے حضرت نے اس کو خجور و تھار مطلب توفہ بھیجا اور فرمایا کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نام آیا میں میں داخل کی ہیں میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا میں آپ کو یہ دونگا دے رہا اپنے بھی دے ہوئے خجور بجور کہاں سے دے گئے پتھر پتھر نہ دے ہوئے اس کو ہمارا ذرف ہی کوئی نہیں ہے ایک بزرگ فرماتا ہے اگر گیبت کرنا ہوتی تو پھر اپنی ماں کی نہ کرتا بات سمجھئے گا فرماتا ہے اگر گیبت کرنی ہوتی تو پھر اپنی ماں کی نہ کرتا کہ میری نیکیوں کی زیادہ حقدر تو میری ماں ہے مطلب گیبت حرام ہے اگر دیکیاں دین ہی ہے مجھے اپنی سوچو تو صحیح آپ گیبت سر اس کی رہا جو آپ کو پسند رہی ہے کبھی جو پسند ہوتا ہے اس کی بندہ گیبت کرتا ہے یعنی جو آپ کو پسند رہی ہے آپ اس کی گیبت کر رہے ہو ارے جو پسند رہی ہے اس کو نیکیوں کیوں دے رہا اپنی ہم کہتے ہیں اس کو تو میں اپنا بخار بھی نہ دوں ارے تو بخار اپنے پاس رہا ہے تو تو اس کو اپنی نیکیوں دے رہا ہے اللہ کوئی شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آپ بولے کاری کرو کرو خال واپس کی بند ہے میں بھولیں یہ تو تھوڑی اجتماع بھی ختم دنوں دکھائیں دنوں نے کہیں نہ کر رہا ہے کہیں کر رہا ہے ان کے اٹھانا رکھا ہے ان کے اٹھا رکھا ہے ان کے اٹھا رکھا ہے یہ کوئی کرسی لگا ہے جو طریقہ ہو یہ کوئی ٹیٹ سہی لگایا ہے با ڈیٹ سہی لگایا ہے یعنی اتنا بڑا اجتماع ہونے کے بعد بھی یہ میں ایکزامل دے رہا ہوں ایسا ہو ضروری نہیں ہے مگر میں کوئی ایکزامل دے رہا ہوں نیاز آہی کوئی نیاز بھی بوٹی اتنا بھی ہو تو تجھتا دیتا بھئی لنگر سارا خود ہی لے لیتا چندہ روپیہ کا نہیں دے رہے بوٹی آلی تم ڈھنٹا ہے چاوڑ نہ رکھا چاوڑ جو سیدھا قرمہ مرمہ رکھتا یہ برا یہاں یہ بیٹ پیچھے برا یہاں اور تھوک کے حساب سے برا یہاں درجوں میں برا ہے باز کی دادہ تو گیبت کا ریٹیل کا کاروبار ہے ہی نہیں یہ گیبت جب بھی کریں یہ ہول سیل میں کریں گے کنٹینر آئے گا گیبت کا کنٹینر جائے گا گیبت کا ہول سیل گیبت بختی ہے یہ بندے کو ڈھرنا چاہیے اللہ پاک سے قیامت کے دن خارش مسلط ہوں گی جو مسلمانوں کو تقلیف پہنچاتے کی جیبتے کرتے ہیں تامے کے ناخوروں سے سینے دنوچ رہنگے اپنے ان پر خارش مسلط کی جائیں گی جو مسلمانوں کو تقلیف پہنچاتے ہیں خارش کریں گے ان پر تقلیف ہوگی اس پر تقلیف یہ کہ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں تقلیف ہو رہی ہے اور کریں گے یا اللہ ہمیں بہت تقلیف ہو رہی ہے تو فرما جائے گا چکو اس تقریف کا مجال ہے دنیا میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے یہ سارے روایتوں کے میں خلاص و مزامین عرض کر رہا ہوں بہت آسان ہے میرے پیارے سلام بھائیوں بیٹھ کے عقیبت کر دینا برایاں بیان کر دینا تحمد لگا دینا بگمانی کر دینا بوتان لگا دینا بہت آسان ہے زبان ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے زبان میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بولی نے لکڑی گئے اور بات تو ایسے وزندار لوگ ہوتے ہیں بدن کے نہیں ہوتے ہیں وزندار ہوتے ہیں مارکٹ ہوتی ہے ان کی بیدار میں بیٹھے جو ہوتی ہے ان کو سمجھائے گو چھٹ ساپ گیبت کری جائے گو قیان آپ گیبت کر رہے ہیں وہ تو چار باتیں سنا کر جلا جائے گا تو بڑایا گیبت سمجھنے والا اب مازالہ باہ والد گیبت کر رہے بیٹا کہتے سمجھائے گا ماں گیبت کر رہے بیٹا کہتے سمجھائے گا یوں بیوی گیبت کر رہے تو سمجھا رہے کیسے جائے لڑایاں ہیں جگڑے جیسے آپ یہاں رہتے ہیں بہت سوانہ میں آپ یہ آتی میں نے پوچھا کوئی دس بندرہ بیس ہزار مسلمان ہوں گے آپ دس ہزار مسلمانوں کا مجھے بتا ہے دس بندرہ پندرہ مسلمان اب اس پہ اردو سمجھنے والے کتنے اس پہ میمونی سمجھنے والے کتنے اب اس میں بھی اگر گیبت ہوتی ہو تو مجھے تو نہیں پتا یہاں کا ماحول کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کبھا تو جہاں پیے کالا ہی ہے میں نے تو یہ دیکھا گیبت ہے تو جہاں دیکھو گیبت ہی گیبت ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں ایسا ماحول ہے بوٹ سوانہ میں اگر خدا نہ کرے تو آج سے آپ نیت کرے کہ ایسا ماحول ہم نہیں بننے دیں گے آپ دید میں آپ والا کی بچوں کی بچے کیسے میں یہ کہا تھا کہ بیان میں تھوڑا تھوڑا میمونی بول لینا تو یہاں میمون دور تو ٹھیک ہے میں بھی میمون ہوں تو اپنی مادری زبان میں چاہی جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے کیسے بچے سے پہلے تو اس کو سمجھئے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب بھی آپ بیٹھے ہیں یعنی میں اور آپ بیٹھے ہیں کوئی بھی آپ دو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے کسی کا نیگیٹیو تذکرہ شروع کیا نیگیٹیو مینس کیونکہ آپ فوراں ایلٹ ہو جائیں اب یہ لگتا ہے گیپر کے سیصلہ شروع ہونے والا ہے تو آپ بولو یار آپ میں یقین دلا ہوں آپ کو آج آپ یہ نیت کرلو کہ میں کسی کا کوئی نیگیٹیو تذکرہ نہیں کریں گے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا ہم بگئے کیتہ بولو کوڑو بولو مولانا منا کری نہیں بھی ہے نا دوستوں کے ساتھ ٹائم کیا نہیں وہ منا کر کے گیا ہے نا کیا کرے کیا کرو ایک ظالم حکمران گزرائے حجاج بن یوسف نام سناؤ گا شاید آپ نے اس کے تعلق سے کہیں بات ہوئی تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں اس کی گیبت کیسے کروں کیا فرمایا میں اس کی گیبت کیسے کروں کیونکہ مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرائے مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرائے یعنی وہ ایمان پر مرنے کی اطلاع ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان سے جنت پر لے جائے اس کی گیبت مجھے جہنم پر لے جائے یہ میں نے بات پڑھی یہ گیبت کی تبار کا یا کتاب پر لکھی ہوئی یہ بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں میں نے بات پڑھی میرا تو پر سوتا رہے گا آپ اپنے تو یہاں بیٹھ کر کونسا حق کونسا حکمران کونسا وزیر کونسا شریر کس کو چھوڑتے ہوں کس میں ہم کو پتا وہ کیسا تم سے پوچھ کر کیا تھا اس نے اس کی اس کی ساتھی پوچھتے تک تا بچے کا نام نہیں آپ کو پاس کیا موبائل پر آیا ہے ٹی وی پر آیا ہے وٹس اپ پر آیا ہے اچھا ہم کو پوست آ جاتی ہے فلان کے بارے میں اس کی پوست ہم آگے وائرل کریں پھر اس پر پوست پر تفسریں کریں گے کسی کی برائیں عام آپ سوچئے کس کی برائیں عام کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا فارولا بتاتا ہوں ایک تو یہ ہوگیا نیگیٹیو تذکرہ نہیں سننا رائٹ یہ ہوگیا تے ہوگیا اللہ تعفید دے ہم مسلمانیں ہم ایک دسرے کیلئے غیبتیں کرنے کے لئے پیدا ہوئے گیا ہم ایک دسرے کی مطلب کہ خرابی بیان کریں و Carnegie کیوں کسی کی خرابی بیان کرنے کیوں کسی کی برائیں بیان کرنے سمجھانے کے لئے باقی بیان باہر میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں حدود کا بیان ہے لیکن حدود کا لازم ہے حدود ہوں گے لیکن سمجھانے کے لئے کسی نے باقیہ بیان کیا یعنی جو شخص شادی شدہ زنا کر لے بدکاری کر لے تو اس کی جو سزا اگر یہ نافی پروف ہو جائے تو اس کی سزا کو پتھر مارے جاتے ہیں حدود کا بیان کر رہا ہوں ایک شخص کے بارے میں اعلان ہو گیا پتھر مارے جائیں گے لوگوں نے پتھر اٹھایا اسے پتھر میں بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ اسے وہ پتھر مارے جسے گناہ نہیں کیا سب نے پتھر لے دیا یہ سمجھانے کے لئے جبکہ یہ حکم نافیس کیا جائے گا میں سے سمجھانے نہیں دے رہا ہوں قاضی اس قاضی اسلام جب ہی کسی کو دے گا تو حکم نافیس کیا جائے گا سب نے پتھر لے دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ظاہر ہو گیا تمہارا معاملہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی چپے ہوئے ہیں ہم کسی کی برائے بیان کر رہے ہیں سوچو تو صحیح ہمیں برائے ہیں یا نہیں ہیں اچھا حقیقت یہ ہے کہ جس گریب جس جس مومیٹ میں جس رمیہ میں آپ کسی مسلمان کی برائے کر رہے ہیں اس وقت آپ سے برا ہے کون جس مومیٹ میں آپ کسی مسلمان کی برائے کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت آپ سے برا کون ہے جو آپ اپنے مرتبہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو قرآن کہتا ہے فاقریب موہو اور تمہیں یہ پسند نہ ہوگا کہ تو اپنے مرتبہ بھائی کا گوشت کھاؤ ملا یک تب قرآن کہتا ہے اور قیبت نہ کرو قرآن کہتا ہے ملا تب سو سو ایک تلاش نہ کرو پھر دیکھتے کہا ہے کہ اس کی بیٹی کیا کرتی ہے اس کا بیٹا کیا کرتا ہے یہ کاروبر کیا کرتا ہے آج کار جب دیکھو آگے بڑھا آگے بڑھا کہاں سے رہا ہے تیکیب تو کر معلومات تو کر کہاں سے آگے نکل گیا نکال کے تولا قرآن کہتا ہے والا تجھے سسو اور ایک تلاش نہ کرو جو اپنے مسلم بھائی مسلمان بھائی کے ایک تلاش کرے گا اللہ پاک اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا کیا جانا ہیار ہم نے ایک مسلمان ہے مسلمان کا کوئی ہے یا نہیں ہے لیول بیٹھ کے براہ دین کے نام پر اور مطلب نماز کے نام پر دعا فاتھی کے نیاز کے نام پر برایا کریں گے قربانی کے نام پر برایا کریں گے اللہ اس پروٹی نہیں ہے سکھے لو جانور کی نہیں ہوا اب اللہ کے نام پر لائے آپ کو کیا پرومبلم ہے دکھاوا غرض ہے کتنا پیسہ جانور کو لے گیا گریب ہو دی جاتا رہا ہے بھائی تو اللہ کے نام پر لائے گا آپ کا جاتا کیا ہے ہم نے سکھا و Romania تو بھی تکلیف بھائی ڈا و Ukraine میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی بات کر رہا ہوں تعریف کر رہا ہوں آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے میری بات سمجھئے گا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے رہن کی تاریف کر رہا ہوں اب آپ بندر میں یہ ہو رہا کہ یا رہا یہ موہ بندی رہا ہے موہ پتر مال بہت کیونکہ آپ کو اس کی طارق اچھی لیے لگ رہی ہے خوبی اچھی لیے لگ رہی ہے کیوں اس نے آپ کی دولت کھائی ہے آپ کی اجیداد کھائی ہے کیا کیا اس نے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا یقین مانے تو یہ کیا چیز ہے جیلیسی ہے حسد ہے سمجھو حسد نیکیے کو یوں کھا جاتی جیسے حال لگڑی کو کھا جاتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں جیلیسی کہتے ہیں اس میں اہلِ علم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور ٹھک تھا مبتلا ہو جاتے ہیں یہ نے پرافیش میں جیلیسی زیادہ میٹر کرتی ہے وکیل کو ڈاکٹر سے جیلیسی نہیں ہوگی ایک طرح وکیل کا افیس ہے ایک طرح ڈاکٹر کا افیس ہے ڈاکٹر کے کلینی کی طرح وکیل کا کلینی وکیل کا افیس ہے وکیل کے پاس سو کلائنٹ آئیں اور ڈاکٹر کے پاس پچاس کلان ہے وہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کو وقتی سے حسن نہیں ہوگی مگر جب دونوں ڈاکٹر کے کلینک ہوں گے نا اور دونوں ہوں گے بھی ڈینٹر یا دونوں ہارٹ تو وہ لے گا یہ کیا کرتا ہے تاوی سب ہی زوائے کیا کیا ہوا ہے پورا جادو تاوی جذر بن رکاوٹ بندیش اس طرح دماغ چلا جائے گا اب ڈونڈو بابا کو بابا اگر ہوگا کمائے والا کالا بابا وہ لے گا ہاں جیم سے نام آتا ہے فورا علاقہ یہ جادو یہ بد نظر باب یہ سب درست ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ ہے اس کی حقیقت ہے جادو کی دوقیقت ہے جنات اس کی حقیقت ہے نظر باب اس کی حقیقت ہے نظر باب سے مچنا چاہیے کہ یہ ان کو دیکھ ہوتا لے دی میں بہت کر لے ہیں اس کی حقیقت ہے مگر یہ ہر ایک نظر باب حقیقت ہے ہر ایک کو جادو ہو گیا ہر ایک کو یہ پروڑم ہو گیا ہر اب ت personal سوچنا ہے نہیں جب سے یہ آیا ہے نہیں توrebقرہ کاروبار نہیں ظلießt کاروبار اس کا عانیت کی استعمال بند نہیں ہوا کاروبار تم بند ہوdec تم نے اپنی ماں سے باشد بند کی ہے جب تم نے اپنے والد سے باشد بند کی ہے جب آپ نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہے تو کاروبار بند ہوا میں آج آپ کو کہتا ہوں آپ بہت کر لیں اگر آپ کے کاروبار کے اندر روزگار کے اندر کہیں تنگی کے تقریف آ رہے